امسال کی کتاب اس کا آٹھمہ باپ اور اس کی پہلی عجزے کیا حکمت پکار نہیں رہی اور فہم آواز بلند نہیں کر رہا وہ راہ کے کنارے کی اونچی جگہوں کی چوٹیوں پر جہاں سڑکیں ملتی ہیں کھڑی ہوتی ہیں پھاٹکوں کے پاس شہر کے مدخل پر یعنی دروازوں کے مدخل پر وہ زور سے پکارتی ہیں آئے آدمیوں میں تم کو پکارتی ہوں اور بنی آدم کو آواز لیتی ہوں آئے سادہ دلو خوشیاری سکھو اور آئے اہم کو دانا دل بنو سنو کیونکہ میں لطیف باتیں کہوں گی اور میرے لبوں سے راستی کی باتیں نکلیں گی اس لیے کہ میرا مو سچائی کو بیان کرے گا اور میرے ہونٹو کو شرارت سے نفرت ہے میرے مو کی سب باتیں صداقت کی ہیں ان میں کچھ ٹیڑا ترشا نہیں ہے سمجھنے والے کے لیے وہ سب صاف ہیں اور علم حاصل کرنے والوں کے لیے راست ہیں چاندی کو نہیں بلکہ میری تربیت کو قبول کرو اور کندن سے بڑھ کر علم کو کیونکہ حکمت مرجان سے افصل ہے اور سب مرگوب چیزوں میں بے نظیر مجھے حکمت نے ہو شادی کو اپنا مسکن بنایا ہے اور علم اور تمیز کو پا لیتی ہوں خداون کا خوف بدی سے عداوت ہے اور گرور اور گمند اور بری راہ اور کجگو مو سے مجھے نفرت ہے مشورت اور ہمائی میری ہیں فہم میں ہی ہوں مجھ میں قدرت ہے میری بدولت بادشاہ سلطنت کرتے اور عمرہ انصاف کا فتوہ دیتے ہیں میری بدولت حکمت کرتے ہیں اور سردار یعنی دنیا کے سب قاضی بھی جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں اور جو مجھے دل سے ڈھونتے ہیں وہ مجھے پا لیں گے دولت و عزت میرے ساتھ ہیں بلکہ دائمی دولت اور صداقت بھی میرا پھل سونے سے بلکہ کندن سے بھی بہتر ہے اور میرا حاصل خالص چاندی سے میں صداقت کی راہ پر انصاف کے راستوں میں چلتی ہوں تاکہ میں ان کو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں مال کے وارث بناؤں اور ان کے خزانوں کو بھر دوں خداون نے انتظام عالم کی شروع میں اپنی قدیمی سنتوں سے پہلے مجھے پیدا کیا میں ازل سے یعنی ابتداہی سے مقرر ہوئی اس سے پہلے کہ زمین تھی میں اس وقت پیدا ہوئی جب کہہ راؤ نہ تھے جب پانی سے بڑے ہوئے چشمے بھی نہ تھے میں پہاڑوں کی قائم کیے جانے سے پہلے اور ٹیلوں سے پہلے خلق ہوئی جبکہ اس نے ابھی نہ زمین کو بنایا تھا نہ میدانوں کو اور نہ زمین کی خواہ کی ابتدا تھی جب اس نے آسمان کو قائم کیا میں وہی تھی جب اس نے سمندر کی سطح پر دائرہ کھینچا جب اس نے اوپر افلاق کو استوار کیا گہراو کے سوتے مضبوط ہو گئے جب اس نے سمندر کی حد ٹھہرائی تاکہ پانی اس کے حکم کو نہ توڑے جب اس نے زمین کی بنیاد کے نشان لگائے اس وقت ماہر گیر کی مانت میں اس کے پاس تھی اور میں ہر روز اس کی خوشنودی تھی اور ہمیشہ اس کے حضور شادمان رہتی تھی آبادی کے لائک زمین سے شادمان تھی اور میری خوشنودی بنیادم کی صحبت میں تھی اس لئے آئی بیٹو میری سنو کیونکہ مبارک ہیں وہ جو میری راہوں پر چلتے ہیں تربیت کی باتوں کو سنو اور دانہ بنو اور اس کو رد نہ کرو مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے اور میرے دروازوں کی چوکٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے زندگی پاتا ہے اور وہ خداون کو قبول ہوگا لیکن جو مجھ سے بٹک جاتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے مجھ سے عداوت رکھنے والے سب موز سے محبت رکھتے ہیں آمین